کہ ملائکہ کی حیثیتر حقیقت اس کائناتی جو حکومت ہے اللہ کی آفاقی حکومت اس کے کارندوں کی ہے یا اس کے سیویل سرونٹس ہیں تو ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابع متعلق علم دیا گیا ہے علم جامع نہیں تمام چیزوں کا علم یہ معلوم کرنے کی استعداد ان کے پاس نہیں ہے کوئی فرشتہ فرض کیجئے بارش کے اوپر مامور ہے کوئی پہاڑوں پر مامور ہے جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب تائف بے خضور پر پتھراؤ ہوا ہے تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا ہے کہ میں ملک الجبال ہوں اللہ نے مجھے پہاڑوں پر مامور کیا ہوا ہے آپ اگر فرمائیں تو جن لوگوں نے آپ کو ستایا ہے یہ جو تائف جن دو پہاڑوں کے درمیان یہ وادی ہے ان کو آپ اس بر ٹکرا دو کہ یہ پس کر اور سرما بن جائے آپ نے فرمایا نہیں کیا جب اللہ تعالی ان کی اگلی نسلوں کو ہدایہ دے دیں تو فرشتے ہیں کوئی پہاڑوں پر مامور ہے کوئی کسی خدمت پر مامور ہے ان کو علم دیا گیا ہے صرف انہی کی اپنی جو بھی فرائض منصبی ہیں ان کے شعبے سے متعلق کل نہیں جامعیت جو ہے علم کی وہ ہے کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو پوٹنشلی دے دی گئی اور جو اب بڑھتے بڑھتے ایک بہت تلاور درخت بند چکا ہے سبحانکہ لا علم لنا اللہ ما علمتنا انکہ انت العلیم الحکیم یقیناً آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کی حامل ہے اور جس کے اوپر حکمت بھی جس کی حکمت بھی کابل ہے باقی تو ہر مخلوق میں زہرے کا علم ناقش رہے گا العلیم کل علم کا جاننے والا تو تو ہی ہے الحکیم کل حکمت وہ تو تیرے ہی پاس ہے قال ای آدم امبیہم بی اسماہیم اللہ نے فرمایا کہ آدم ان کو بتاؤ ان کے نام فلمہ امباہم بی اسماہیم تو جب انہوں نے بتا دیئے ان کو فرشتوں کو ان کے نام قال علم اقل لکننی عالب غیب سباوات واللر تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی تمام غائب چیزوں کو جو تمہاری نگاہوں سے بھی اوجل ہیں غیب میں ہر سے کہ جاننے والا ہوں غالم ما تبدون وما کنتم تکتبون اور میں جانتا ہوں جو کوئی تم ظاہر کر رہے تھے جو کوئی تم چھپا رہے تھے چھپانے میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی خواہشیت تھی کہ خلافت ہمیں ملے ہم خدامِ عدب ہیں ہر وقت تصویح و تحمید اور تقدیس میں مصروف ہیں جو حکم ملتا ہے بجال آتے ہیں تو یہ خلافت کسی اور مخلوق کو کیوں ملے بن عدد امید جو حکم ملتا ہے جو حکم ملتا ہے جو حکم ملتا ہے موسیقی